السلام علیکم میں ہوں محمد راشد داپ دیکھ رہے ہیں راشد ملک یوٹیوٹو چینٹر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ورسل بنگلہ دیش کا جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو خوشخبری دے دوں کہ شاہین کو ڈراب کر دیا گیا ہے پلینگ الیون سے آج بیسے پہلا دن تھا میچ کا جو کہ میچ نہیں ہو سکا دیو ٹو ویدر کنڈیشن ان راول پنڈی راول پنڈی کے اندر جو ہے اس ٹائم بارشوں کا ماحول ہے تقریباً تین چار دن سے پہلے بھی پورے سے بارشیں ہو رہی ہیں اور ابھی بھی سٹل باہر جو ہے بارش جو ہے وہ جاری ہے جس کے لئے سے آج کا جو میچ ہوگا پاکستان والے سے بنگلہ دیش کا سیکنڈ ٹیسٹ میچ تھا جو کہ فیصلہ کن میچ بھی تھا کہ یہ سیریز ڈراؤ ہوگی یا پھر ڈراؤ تو نہیں ہے کہہ سکتے یہ سیریز ڈراؤ ہوگی یا پھر یہ ہے بنگلہ دیش کو ون کرے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی تھی پاکستان نے کافی ساری چیزیں سوچی ہوئی تھی اور پچ جو ہے کافی زیادہ گرین کر دی گئی تھی گرین بنا دی گئی تھی تاکہ جو ہے کچھ بولرز کو بھی مندد مل سکے بلکل بیٹنگ پچ جو ہے پھٹا وکڑ بلکل نہ بنے لیکن آپ کو بتاتے چلوں بیٹ نیوز ہے پاکستان کرکٹ سینس کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا میچ ہوتا وہ آپ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ آج تقریبا پورا دن ہی بارش ہو رہی ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے رات کا ٹائم ہے میں رات پر یہ ویڈیو بنا رہوں آپ لوگوں کے لیے اور تقریبا کل بھی آلپنڈی میں جو ہے ویدر ایسا ہی ہے بارشیں صبح سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ یہ جو گراؤنڈ ہے آلموس آلموس پانی سے بھر چکا ہے تو اس کو خوش کرنا بہت مجیدہ مشکل ہے پی سی بی کے لیے سٹاف کے لیے یہ طرح ناممکن سی چیز نظر آ رہی ہے ناممکن سی چیز نظر آ رہی ہے جب آپ لوگوں کو میں آپ کو بتاتے ہیں پی سی بی کوئی اس چیز کا اندازہ ہے کہ راولپنڈی میں ہمیشہ جو ہے بارشیں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو رکنے کا نام نہیں لیتے ویسے آج کل تو پورا پاکستان میں ہی یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ اروج پہ ہے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لی رہی اور دوسرہ تیسی بھی کی غلطی کی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ بارشیں ان دنوں ہو رہی ہیں تو لاہور میں ملتان میں کہیں بھی آپ میچ کرا سکتے تھے ویسے ملتان میں بھی اس ٹائم بارش ہے کہیں بھی آپ میچ کرا سکتے تھے کیونکہ کراچی میں بارشیں نہیں ہوتی ہم نے کراچی میں میچ نہیں کرایا کیونکہ ہمارا پچھ بڑھ رہا ہے وہاں پہ پورا سٹیڈیم بن رہا ہے لاہور میں بھی ہمارے لیے مسئلہ ہی ہوا اب وہ کہتا ہے نا شرمندگی کے بعد صرف یہ بن رہی ہے کہ اگر یہ میچ ڈراؤ ہو جاتا ہے کل شارڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا چار دن کا میچ بچ گئے ویسے بھی کل اگر شارڈ نہیں ہو جاتا تو بنگلہ دیش کئی عرصے بعد پاکستان سے ٹیسٹ سیریز جیتے گا ٹیک ہے جو کہ بنگلہ دیش آج تک ٹیسٹ سیریز جو ہے پاکستان سے نہیں جیتا تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک شرم کی بات ہے کہ آپ کے ہوم گراؤن میں ہوم کنڈیشن میں آکے آپ سے جو ہے بنگلہ دیش جیسی ٹیم بنگلہ دیش کے اچھے پلیئرز ہیں مان لیتے ہیں اس چیز کو جانگ ٹیلنڈ بھی ہے کچھ پرانے انہیں رکھے ہوئے ہیں ایسے ایسے بابے رکھے ہوئے ہیں ویسے شاکی بل حسن کو میں بابا کہوں گا مشکر کو بھی یہ بہت پرانے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بعد نالج بھی ہے تجربہ بھی ہے پاکستان میں کھلنے کا بھی باہر کھلنے کا بھی کہہ سکتے ہیں انٹرونیشنل کافی زیادہ تجربہ ہے تو لیکن اتنا ایک زیادہ نہیں ہے جتنا پاکستانی پلیئرز کے بعد ہے اور دوسرا یہ پاکستانی پلیئرز جتنے ٹیلنٹیڈ ہیں اور بڑے پلیئر ہیں بڑے بڑے نام ہیں تو اتنے بڑے نام بھی بنگلہ دیش کی ٹیم میں نہیں ہے اس کے بعد بھی باکستان ان سے ہار جائے تو ایک شرمندگی کی بات تھی ہے پہلے ہم بابا رازم کی پیچھے پڑے رہے گی بابا رازم کو کیپٹینسی سے ہٹا ہوگے تو ہی کچھ ہو پائے گا اس کے بعد ہی اب شان مسود آیا تو شان مسود کے اوپر بھی یہی سیٹویشن دوبارہ لاغو ہوگی اگر یہ ٹیسٹ میچ میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں ڈراؤ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر پاکستان ہار جاتا ہے ویسے میں زیادہ چانسی کہ یہ ہار جائے اگر ہار جاتا ہے پاکستان یہ میچ تو شان مسود کے لئے بہت بڑی بری خبر آنے والی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتانے چالوں یہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ میری پرڈکشن ہے شان مسود کو بھی کیپٹینسی سے ہٹا دیا جائے گا اور شاہین کے لئے شاہین کو ڈراؤ کیا ہے انہوں نے تاکہ شاہین کو بھی کچھ پتا چلے کہ میں اگر پرفارمنس نہیں دکھاؤں گا یا دوسرا کوئی بھی پلیئر پرفارمنس نہیں دکھائے گا تو ہمیں میچ سے ڈراؤ کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے یہ کل انشاءاللہ میچ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو انشاءاللہ تفسرہ ہے ہم وہ بھی کریں گے میچ کے اوپر کنڈیشن بھی بتائیں گی اس کی اپنے پیچز کی اور ساتھ ساتھ ویدر کے ساتھ بھی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کو بیسے جو ابھی تک چین سے کل تقریباً سکسٹی پرشنٹ یہ کل ویسے خدا ہی جانے بہتر جانتا ہے کل بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ لوگوں سے گزارش ہے کمنٹ سیکشن میرا ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جی اللہ حافظ ایک اور نیوز آپ کو بتاتا ہے جنہوں ختم کرتے کرتے ہوئے جی فخر زمان کو نو سی دے دیا گئے مجھے یہ نہیں سمجھا رہا پاکستان کرکڑ میں یہ کیا چل رہا ہے کبھی کسی کو نو سی نہیں دیا جا رہا کسی کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ کہتے ہیں نا بھیڑ بر کی بکریوں والا سین شروع ہو گیا جو آپ کو پسند ہے آپ نو سی دے رہے ہو جو نہیں پسند آپ اس کو نہیں دے اگر نو سی نہیں دے رہے تو تمام پلیئرز کو نہ دو باوت کو نہ دو رضوان کو نہ دے ہو فخر کو نہ دو شاہین کو نہ دو دینا تو تمام پلیئرز کو دو ان کو صاف صاف بتاؤ گی آپ ایک دو لیگز کھیل سکتے ہو پہلے بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ایک دو لیگز ہی کھیل سکتا ہے پاکستانی پلیئرز ہو کوئی بھی اس کو نسی ملتا ہے لیکن اس طرح گئے کہ یہ والی آپ لیگز کھیل سکتے ہو باقی آپ نہیں کھیل سکتے کیونکہ ابھی یہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کو ہماری پاکستان کرکٹ برباد ہوتی جا رہی ہے اور لیگز کے اندر بھی ہم لوگوں کو جانے نہیں دے رہے اپنے پلیئرز کو پلیئرز بھی یہاں بیٹھ کے ڈیش آٹ اور پلیئرز کو اچھے سے سیلیکشن بھی نہیں ہو اور یہ ٹھیک طریقے سے جیسے پلیئر مایوس نہ ہو تو اور کیا کریں یاسر شاہ کدھر ہے آپ کے سامنے آپ کو اب میر حمزہ کو اس ٹیسٹ کے لیے لائے ہیں ٹھیک؟ اس سے پہلے میر حمزہ کہاں تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی ابراہ بیٹھا رہتا ہے باہر اس کو نہیں کھلا رہا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی اس پی سی بھی کو اور یہ سیٹ کرنی ہوں گی دیکھتے یہ ہیں کیا بنتا ہے پاکستان کرکٹ کا اور بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ڈاؤن چارل اللہ ہی حافظ ہے ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکٹ ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں گے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کمنٹ کریں بے لائکل ضرور دبانا ہے تب تک کے لئے جی اللہ حافظ